مسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کے لیے دائر کر دیا جس پہ کے لیے سماکل مقرر کر دیا جس پہ ہمارے دوست اعتشام کیانی صاحب نے تفصیل سے لکھا تھا اور میں کئی بار اس پہ بات کر چکا ہوں حسین چودری صاحب نے بھی اس پہ بڑا اچھا لکھا تھا ساکر بشیر صاحب نے اس کے گوبر بہت اچھا لکھا تھا کہ کس طرح سے یہ نئے نوٹسز کو چیلنج کیا عمران خان کی لیگل ٹیم نے عمران خان کی طرف سے اس میں ہے کیا سب سے پہلے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جو ٹیریان کیس ہے اس کے ججمنٹ کو انہوں نے بیس بنایا ہے ان کے ججمنٹ اس ججمنٹ کو جو ججمنٹ ہے تارک محمود جانگیری صاحب کا عرباب حمد طاہر صاحب کا سمن رفت امتیاز صاحبہ کا اس کو بنیاد بنایا گیا ہے اور اس فیصلے میں جو عامر فاروخ صاحب کے مس کنڈکٹ کے حوالے سے چیزیں لکھی گئی ہیں اس کو بنیاد بنایا گیا ہے اور اس سے پہلے جو موسن اختر کیانی صاحب اور عرباب محمد طاہر صاحب کا فیصلہ ہے اس کو بنیاد بنایا گیا ہے موسن اختر کیانی صاحب نے جو نوڈ لکھے دے اسٹار کو ان کو بیس بنایا گیا ہے اور ان تمام چیزوں کو پہلے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو ٹیریان کیس میرے خلاف بنایا گیا جو ٹیریان کے خود ساختہ ننہال یہ کیس لے کر آئے تھے کہ عمران خان کو نائل کیا جائے عمران خان کہتے ہیں کہ یہ ججمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ پروکسی تھا اور عمران خان نے کہا تھا کہ ٹیریان کے اس عمران خان کے خلاف قابل سماعت ہے جبکہ موسن اختر کیانی صاحب اور عرباب محمد طاہر صاحب نے کہا تھا کہ ناقابل سماعت ہے ججمنٹ سائن کر کے انہوں نے عمران خان کو بیجی عمران خان لگا نہیں رہے تھے بلکہ عمران خان نے بینچ تحلیل کر دیا اور اس میں بیمان خان نے کچھ چیزیں اس میں آگے لکھی ہیں موس کنڈکٹر ہے عمران خان کہتے ہیں کہ جو تین ججز ہیں ان کے فیصلے میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ محترم چیف جسٹس نے کیس کے قابل سماعت ہونے کے معاملے میں اپنا تحریری فیصلہ دوسرے عرقین کے ساتھ بانٹ رہے اور جواب میں ان کا الگ فیصلہ ملنے کے بعد دس مئی دو در تئیس کے نور کے ذریعے نہ صرف خود کو کیس سے سماعت سے الگ کر لیا بلکہ دو ججز کے فیصلے کے خلاف کورٹ آف اپیل کا اقردار دا کرتے ہوئے آفس کو بینچ کی تشکیل نو کا حدایت نامہ جاری کر دیا جس کا مطلب اکثریتی فیصلے کو رد کرنا ہے یعنی وہ کورٹ آف اپیل بن گئے دو ججز کے فیصلے پہ کورٹ آف اپیل بن گئے وہ کورٹ آف اپیل نہیں بن سکتے تھے یہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا عمران خان کہتے ہیں کہ ججز کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ معاملہ اسلام آباد ہی کورٹ نے کر دیا تھا اب یہ معاملہ سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا یہ معاملہ ہائی کورٹ میں نہیں سننا جا سکتا تھا چیف جسٹس انتظامی سائٹ پر تو کیا تین ججز جو ہائی کورٹ کے یہ فیصلہ کر چکے تھے یہ تین ججز کا فیصلہ تھا دو ایک سے اس پہ اسلام آباد ہی کورٹ کا فل کورٹ بیٹھ کے بھی ریویو نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسلام آباد ہی کورٹ کے تین ججز کے فیصلے کا ریویو یا اس کے اوپر اپیل نہ تو ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہونا تھا آمیر فاروق صاحب نے کورٹ آف اپیل کا کردار دعا کر کے ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ مس کنڈرٹ کیا امران حان کہتے ہیں کہ ججمنٹ جو ہے تین ججز کی اس میں لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس آمیر فاروق نے اپنے نوٹ میں بینچ تحلیل کرنے کی تین وجوہات بتائیں پہلا ایک صحافی شہین سبائی کا ٹوئیٹ جسے ان کا خیال ہے کہ مبینہ طور پر محفوظ فیصلے کی پریویسی ختم ہو گئی دوسرا چیف جسٹس کے تحریری فیصلے کے جواب میں بینچ کے دیگر دو مبران کا فیصلہ محصول ہونا اور تیسرہ دو مبران کا فیصلہ ویب سیٹ پر اپلوڈ ہونا فیصلے کے مطابق امنان خان کہتے ہیں کہ فیصلے مطابق اس بات کا ذکر کرنا فیصلے میں لکھا ہوا ہے جو تین ججز کا ہے کہ اس بات کا ذکر کرنا بہت اہم ہے کہ نوٹ میں چیف جسٹس نے خود کو صحافی کے الزامات کو رد کر کے سوری نوٹ میں امنان خان کہتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس کے نوٹ میں چیف جسٹس نے خود صحافی کے الزامات کو رد کر کے بے بنیاد قرار دے دیا جب چیف جسٹس نے اس صحافی کے الزامات کو مسترد کر دیا تو پھر یہ ایک محفوظ فیصلے کی پریویسی اور ساکھ کے خلاف کیسے ہے یعنی خود حامر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جوٹ بول رہا ہے اگر وہ جوٹ بول رہا ہے تو یہ پریویسی کیسے ہے اس کی لئے کوئی فیصلہ تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا صحافی کو دوسرا وہ کہتے ہیں کہ محفوظ فیصلے کی امنان خان کہتے ہیں کہ اس ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ محفوظ فیصلے کی پریویسی اور امنان خان کہتے ہیں کہ اس فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ محفوظ فیصلے کی پریویسی کی مبینہ خلافرزی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سائلین کو انصاف سے محروم کر دیا جائے عمران خان کہتے ہیں کہ اس ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ درحقیقت عدالتیں قانون کا مطابق فیصلے کرنے کی پابند ہیں اور قانون کیا ہے اس بارے ہر شہری جانتا ہے مفروضوں پر فیصلے نہیں کیا جاتے یہاں تک کہ عمران خان کہتے ہیں کہ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں تک کہ چیف جسٹس نے نور میں نہیں بتایا کہ وہ کونسی خاص عدالتی روایت ہے ججز نے مجھ سے ڈسکس نہیں کیا فیصلہ اپنا ویب سیٹ بھی جاری کرنے سے پہلے عمران خان کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو ان ججز کو قانونی طور پر پابند بناتی ہو کہ وہ دو ججز آمیر فاروق صاحب سے آگے فیصلہ جاری کرنے سے پہلے ڈسکس کریں دوسرا عمران خان کہتے ہیں کہ آمیر فاروق صاحب نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ وہ اپنی رائے دے چکے تھے ان کی رائے سے دو ججز نے انتفاق نہیں کیا اور دو ججز نے فیصلہ اپنا بھیجوایا تین مئی کو اپلوڈ کرنے جاری کرنے کا کہا سنانے کا کہا پھر انہوں نے ان کے سیکٹی کو بھی خط لکھا انہوں نے اسٹار کو بھی خط لکھا جب کچھ نہیں ہوا تو تب انہوں نے فیصلہ اپلوڈ کروایا اور وہ فیصلہ ہی تھا وہ ان کی رائے نہیں تھی عمران خان کہتے ہیں کہ ججز کے فیصلے کے اس پارٹ کو عمران خان نے حصہ بنایا ہے جس پارٹ میں لکھا گیا ہے جو تین ججز کا فیصلہ ہے اور یہ ارباب ہمتہر صاحب نے لکھا تھا عمران خان کہتے ہیں کہ ان ججز نے تین ججز کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ ماضی قریب میں ہم دیکھ چکے ہیں یہ ججز کہہ رہے ہیں کہ ماضی قریب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیوں کے انتخابات کے بارے میں آس خود نوٹس کیس کی سماعت کرنے والے سبرنگوڑ کے لارجر بینچ نے عدالت کے فیصلے کے اعلان سے پہلے اپنی اپنی انفرادی رائے دی اپنی رائے جاری کی جو کہ الیکٹرانک اور پرینٹ میڈیا پر بحث بھی آئی کیونکہ اس میں ہوا یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے تین چار ججز اٹھ کے تھے بینچ سے یہ کہہ کر کہ معاملہ ہائی کورٹ میں ناقابل سماعت ہے کچھ نے بینچوں کی تشکیل کے اوپر اعتراض کیا تھا اور دو ججز نے اپنی رائے دی تھی نو تھے پھر دو نے بعد میں پنی رائے دی تین نے کچھ اور رائے دی تو پھر انہوں نے کہا کہ سات ججز سے چار تین ہاں وہ سوری سات ججز سے دو نے پہلی رائے دی دو نے بعد میں دی دی پھر کہا گیا کہ یہ چار تین ہیں اور یہ ساری وہ والی کانٹورورسی تو ججز کہتے ہیں کہ میڈیا پر اس پر بیعث بھی ہوئی جو ججز نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا تھا الیکٹرانک میڈیا پر بھی بیعث ہوئی سارا کچھ ہوا لیکن درست طور پر نہ تو اس عمل کو عدالتی عداب کے خلاف گردانہ گیا نہ ہی فیصلے کی پرائی بیسی کی خلاف ورزی کے نام پر بہن تعلیل کیا گیا یعنی بہن تعلیل نہیں ہوا تھا کیونکہ دو ججز نے اپنی رائے دی دی بہن تعلیل نہیں ایسا نہیں ہوا تھا امناندھان کہتے ہیں کہ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ محترم چیف جسٹس نے اپنے نوٹ میں یہ تسلیم کیا کہ فیصلہ تحریر کیا گیا اور دوسرے ممران میں بانٹا گیا جس سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا اور جواب میں اپنا فیصلہ تحریر کیا جہاں تک کاؤز لسٹ جاری ہوئے بغیر فیصلہ ویب سیٹ پر چڑھانے کا معاملہ ہے تو یہ کہنا ضروری ہے کہ ذابطہ دیوانی کے آرڈر 20 کے مطابق محترم سینیہ ترین ججز کے تحریری درخواست کے باوجود ایڈی جسٹار نے کاؤز لسٹ جاری کرنے سے انکار کیا اس لئے بینچ کے دو ممران مجبور ہو گئے کہ انہوں نے اپنا فیصلہ ویب سیٹ پر جاری کیا جسٹار کے انکار کی وجہ سے کاؤز لسٹ کے بغیر اکثریتی فیصلہ ویب سیٹ پر جاری کیا گیا حالات اور ایمنان خان کہتا ہے کہ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے تین ججز کے فیصلے میں کہ حالات اور واقعات کے پیشن اذر زیر غور کیس میں مدجہ زیل سوائیات کے سوالات کا تیون ضروری ہے ایمنان خان کہہ رہے ہیں کہ تین ججز نے کہا کہ ان سوالات کا تیون ضروری ہے اور ایمنان خان کہتا ہے کہ اگر سپریم جیوٹرل کونسل ان تین سوالات کے جوابات سن لے تو سپریم جیوٹرل کونسل کو پتہ چل جائے گا کہ آمیر فاروق صاحب نے میسکنڈک کیا ہے نمبر ون کیا یہ بینچ ایک ایسے معاملے کو اثر نو سن سکتا ہے یا اس کو دوبارہ فیصلہ کر سکتا ہے جس کا فیصلہ گو کے اکثریتی ہو لیکن اتنے ہی ججز پر مستمل بینچ نے کیا ہو جتنی اتعداد میں اس بینچ کیا ہے یعنی تین ججز نے کہا کہ دو ججز نے فیصلہ کیا تھا وہ تین لکنی بینچ تھا یہ بھی تین لکنی بینچ ہے تو کیا ہم اس کیس کو سن سکتے ہیں دوسرا ایمنان خان کہتے ہیں کہ ان ججز نے لکھا ہے کہ کیا اس بینچ کو اکثریتی فیصلے پر از خود نظر ثانی کے اختیار استعمال کر کے مختلف فیصلہ کرنے کے اختیار حاصل ہے ایمنان خان کہہ رہے ہیں کہ ان تین ججز نے لکھا ہے کہ جب دو ججز فیصلہ کر چکے ہیں تو ہم ریویو کیسے کر سکتے ہیں دو ججز کا فیصلہ وہ تو ہائی کورڈ کا فیصلہ ہے اور ہائی کورڈ کے فیصلے کو ہائی کورڈ کے بینچ بیٹھ کے نہیں سن سکتا تین ججز کا فیصلہ تین ججز بیٹھ کے نہیں سن سکتے ایمنان خان کہتے ہیں کہ ان ججز نے لکھا ہے کہ پچھلے بینچ کے اکثریتی فیصلے کا قانونی اثر کیا ہے بالخصوص اس صورتحال میں جب کیس کے سیاسی نتائج ہو اور اس طرح کے سیاسی کیس کے متوقع فیصلے کے بارے میں افائے پھیلائی جائیں کیا چیف جسس اپنے انتظامی اختیار اختلاف کو کچلنے کے لیے بطور عالی استعمال کر سکتے ہیں یہ بڑا اہم امنان خان کہتے ہیں نکتہ ہے کہ تین ججز نے لکھا ہے کہ کیا چیف جسس آمیر فاروق جو اس بینچ کا حصہ تھے وہ اپنے انتظامی اختیار استعمال کرتے ہوئے جو ان سے اختلاف کے دو ججز نے اس کو کچل سکتے ہیں اور اس کو بطور عالی استعمال کر سکتے ہیں اپنے انتظامی اختیار کو یعنی یہ بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو شکاست ہو گئی چیف جسس کو انہوں نے اپنے انتظامی اختیار استعمال کرتے ہوئے پورا بینچی تعلیل کر دیا یہ کیسے وہ کر سکتے تھے امران خان کہتے ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ اس بینچ نے فیصلے میں لکھا ہے تین ججز نے کہ سپرین گورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ فیصلہ دستیاب شواہد اور مواد پر کیا جائے گا اور اگر فیصلے میں شواہد اور دستیاب حقائق نہیں تو اسے عدالت کا فیصلہ نہیں کہا جا سکتا ایسا فیصلہ انتظامی آرڈر ہوتا ہے جس سے فریقین کے درمیان تنازعہ کا تصفیہ نہیں کیا جا سکتا لیکن لارجر بینچ کے دو ججز نے یعنی محسن اترکیانی نے اور ارباب مطاہر نے دستیاب ریکارڈ اور فریقین کے معروضات کی روشنی میں ایک قضیعہ کا تصفیہ کر لیا اور اگر مجاز اپلیٹ فورم اس فیصلے کو ختم نہیں کرتا یعنی سپرین گورٹ اگر اس فیصلے کو ختم نہیں کرتی تو صرف اس وجہ سے یہ فیصلہ ختم نہیں ہو جاتا کہ کاز بس جاری نہیں ہوئی تھی جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ تحریری درخواست کے باوجود اس عدالت کے ریسٹار نے کاز بھی جاری کرنے سے انکار کیا تھا عدالت نے قرار دیا تھا کہ مقصد جو بھی ہو زیر غور معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہی فورم دوبارہ ہے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا جس نے پہلے فیصلہ کر دیا ہو امنان خان کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے نے قرار دیا کہ فیصلے میں اگر واضح قانونی سکم ہو تو اس پر نظر ثانی ہو سکتی ہے لیکن زیر غور معاملے میں کسی فریق نے ذابطہ فوجداری کے مطابق فیصلے پر نظر ثانی یا سکم دور کرنے کی درخواست بھی نہیں دی ایک تحشدہ قانون ہے کہ صرف فیصلے میں موجود واضح غلطی دور کرنے کے لئے نظر ثانی کی جاتی ہے کیونکہ عدالت یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ اس طرح کا کوئی سکم ریکار پر رہے امنان صنی اللہ کہتا ہے کہ عدالت نے یہ کہا کہ جب ایک مردبہ کوئی عدالت قانون اور رقائق پر کسی معاملے کا فیصلہ کرے تو پھر اس پر نظر ثانی نہیں ہو سکتی امنان صنی اللہ کہتا ہے کہ اس فیصلے میں سپرین کورٹ نے ڈاکٹر امنان خٹک بنام صوفیہ وقار خٹک کے اس کے حوالے دے کر کہا ہے کہ سپرین کورٹ میں یہ سپرین کورٹ قرار دے چکی ہے کہ عدالت کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے اختیار حاصل نہیں نظر ثانی کے اختیار محدود ہے نظر ثانی کر کے یعنی جس طرح کا یہ نظر ثانی یا چارے کے ہم کریں اس طرح کا نہیں ہے جو نظر ثانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو فیصلہ ہوں کو ہوتا ہے اس میں اگر کوئی ایسی بڑی ایرر ہے اس کو وہ ریویو کرتے ہیں لیکن ایسلا نہیں ہے کہ مطلب پورے ایک پورا بینچ ہی نیاز تشریف لے کے اور اس کو وہ ریویو کر دے ہائی کورٹ کے اندر امنان خٹک کہتے ہیں کہ تین ججز نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ بینچ جو ان کا بینچ ہے یعنی تاریخ جنگیری صاحب کی سبڑائی میں یہ بینچ کوٹ آف اپیل بن کر اصل فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا جو دو ججز کا فیصلہ تھا اور امنان خان کہتے ہیں کہ ججز نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے کے معاملے پر تین رکنی بینچ نے سماعت کر کے فیصلہ کیا ہوا ہے دو ججز کی رائے کے مطابق درخواست قابل سماعت نہیں ہے فیصلے کے حق میں تفصیلی وجوہات بھی دی گئی ہیں اپنا اور فیصلہ ریکارڈ پر بھی موجود ہے یعنی دو ججز کا فیصلہ ریکارڈ پر موجود ہے وجوہات موجود ہیں فیصلہ وہی ہے کہ تیریان کے اس قابل سماعت نہیں تھا آمیر فاروق صاحب نے غلط کیا جو کچھ کیا امنان خان کہتے ہیں کہ تین ججز نے لکھا ہے کہ پچھلے بینچ کے ایک ممبر چیف جسس کا فیصلہ اقلیت ہی رائے ہے وہ فیصلہ نہیں ہے اور آمیر فاروق صاحب کے وہ اقلیت ہی رائے تھی وہ ڈیسنٹ تھا اور امنان خان کہتے ہیں کہ فیصلہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک اپیل میں فیصلہ ختم ہو کر اپلیٹ فورم کیس ریپانٹ بیک نہ کرے تو اس بنیاد پر پیٹیشن کو دوبارہ نہیں سن سکتے کہ فیصلہ سنانے سے چند لمحے پہلے بینچ کی کمپوزیشن تبدیل کی گئی امنان خان کہتے ہیں کہ ان تین ججز نے لکھا ہے کہ یا تو ہی سپرنگ کو ریمانٹ بیک کرتی پھر ہم سن سکتے تھے ورنہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب فیصلہ سنائے جانا تھا اس سے چند لمحے پہلے بینچی تحلیل کرتے ہیں اور کہیں کہ گاؤز جاری نہیں ہوئی تھی امنان خان کہتے ہیں کہ وہ عدالت قرار دے چکی ہے اسلامبادی کو تین ججز کہ جب کوئی معاملہ چیف جسس کے سامنے آتا ہے تو انہوں اس پر سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل کا اختیار حاصل ہے لیکن جب ایک بار وہ اپنے اختیار استعمال کر دیں تو اس کے بعد چیف جسس بینچ تحلیل نہیں کر سکتے تا وقت ہے یہ کہ معاملہ عدالتی حکم نامے کے ذریعے چیف جسس کو واپس نہ بھی دیا جائے فیصلے کے مطابق بینچ کی تشکیل اثر نو تشکیل اور تحلیل کرنے میں فرق ہے اس فرق کا عدالتی کروائی اور نویے سے قریبی تعلق ہے اگر بینچ کا کوئی ممبر دستیاب نہیں یا کسی اور وجہ سے خود کو سماعت سے الگ کر لیتا ہے یا بینچ کسی بھی وجہ سے معاملہ واپس چیف جسس کو بینچ کی اثر نو تشکیل کے لیے بھیجتا ہے پھر تو چیف جسس بینچ کی تشکیل کا اختیار ان کے پاس ہے اور وہ اس زمن میں مناسب حکم جاری کرنے کے مجاز ہیں لیکن جب ایک معاملے پر سماعت مکمل ہونے کے بعد دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جائے تو پھر چیف جسس کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کیس ایک بینچ سے دوسرے بینچ میں بھیج دیں یا بینچ کو اثر نو تشکیل دیں یا بینچ کو تحلیل کر دیں اور امنان حان کہتے ہیں کہ تین ججز نے لکھا ہے انہوں نے قرار دیا ہے کہ اس صورتحال میں یہ سمجھا جائے گا کہ اگر چیف جسس فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد چیف جسس جو ہے وہ بینچ تحلیل کر دیتے ہیں یا خود کو علاق کر لیتے ہیں جیسے آمیر فاروق صاحب نے کیا ہے تو پھر اس صورتحال میں یہ سمجھا جائے گا کہ ساز باز کر کے انتظامی اختیار کو فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا مختصر یہ کہ جب ایک دفعہ بینچ بن جاتا ہے تو پھر چیف جسس کو بینچ کی اثر نو تشکیل کا حق حاصل نہیں ہے جب تک بینچ خود عدالتی حکم کے ذریعے بینچ کی اثر نو تشکیل کی سفارش نہ کرے